قلعہ 6 اپی سنگو ہیدر بھائی ہم تو چاہتے ہیں بھائی میلو کیوں نہیں میلو کل اس نے دوبارہ سے کہا ہے پہلے بھی کہا تھا کہ میں جاؤں گا تو ضرور ملوں گا اس سے جا کے ہماری ملاقات اس سے بات چیت ہوتی ہے یقین میں آج بھی وہ اس کی عزت کرتا ہے بہت دل سے عزت کرتا ہے کئی دفعہ تو مومن ملک صاحب نے کہا ایک کیسا انسان ہے اب بھی آپ جناب کر کے بات کرتا ہے شاید جی ہے حیدر بھائی کو چیز ہونا پڑے گا اور آپ لوگ سب بولو اور میری بہت اچھا ہے اور سب لوگوں کی اچھا ہے کہ یہ عورت کو فیر سے نہیں اپنا ہے کیونکہ جس میں جو عادت کے باہر جانے کی وہ کبھی عورت صدرتی نہیں ہے تو حیدر بھائی کو کبھی بولنا وہ کیونکہ جب وہ کیس چلے گا تو بعد میں شاید دونوں ملیں گے روم میں بات کریں گے تب ہی یہ بہت ناٹک کرے گی تو حیدر بھائی کو بول کے آپ لوگ بھیجنا کی بلکل سوفٹ کارنر نہیں رکھنا ہے سیدھا اس کو نہیں مطلب نہیں ابھی کیونکہ اتنا اس نے حیدر بھائی کو ماری ڈالانا ایک طرح سے حیدر بھائی کو ماری ڈالانا ہے پورا پورا اس نے وہ تو تھوڑی سی جان بچی ہے تو وہ ہے حیدر بھائی نے تو یہ عورت تو دوبارہ چانس کبھی نہیں دینے گا یہ عورت کو بلکل نہیں جیل ہے اس کی جگہ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا دیکھیں ایک چیز اور بتاؤں یہ دیکھیں اگر کسی کا اپنی خریب کا انسان مر جاتا ہے تو اس کا ایک ہی دفعہ دکھ ہوتا ہے اس کا کہ جی ہاں فلانگ میرا بھائی تھا ماں باپ میں سے کوئی ڈیتھ ہو گئی تو بڑا دکھ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ لیکن یہ والا جو خوبنا اس نے دیا ہے وہ سمجھنے کے روز روز مارنے کے برابر ہے روز روز لوگ باتیں کرتے ہیں گنا میں در کوئی تنقید کرتا ہوگا کہ مزاق میں کوئی ہمدردی میں دوست زہر کر کے دشمنی والی باتیں کرتے ہیں تو بہت زیادہ یہ روز مارنے کے برابر ہے روز روز ہاں ایوری سیکنڈ یہ چیز ایسی ہے نا کہ مطلب شبد میں ہم لوگ نہیں بول سکتے شاہد جے جو حیدر بھائی جھیل رہے ہیں اس میں کوئی ورڈ ہی نہیں ہے ہم لوگ کچھ بول ہی نہیں سکتے مطلب اتنا وہ کر دی ہے نا اس نے یہ عورت نے تو اس کے لیے اس کے لیے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ حیدر بھائی تو بلکل موم کی طرف تیگھل نہ جانا چاہیے بس اس کو اپنے لگتا ہے میں جانتا ہوں اس بات کو لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہم نام لیں یا کوئی تذکرہ ہوتا ہے میں کوشی کرتا ہوں کہ اس سے پرسنل جو سوالیں کب سے کم نہ کیے جائیں احتیاط کی جائیں اس کا دل نہ دوکھے تو باتوں میں ہم لگا کے تھوڑا تھا رکھتے ہیں کہ ہسی مذہب ہو جائے لیکن بات گفتہ کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے مطلب یہ کیا تھا کبھی آپ کو ایسی بات کو فیل نہیں ہوا کہ یہ عورت اس طرح چکر چلا رہی ہے اس طرح کی سوڑی زیادہ ہیں مطلب ترسٹ کا لیول اتنا زیادہ تھا اتنا لیول زیادہ تھا کہ اگلی نے کہیں ہلکا سا بھی گنجہ اچھی نہیں چھوڑی کہ مجھ سے دور ہو تو میں یہ سمجھوں کہ دوسری جگہ کہیں وہ انوالب ہوگی مجھ سے دور نہیں ہوئی تو میں کیسے سمجھا تھا مطلب ہیدر کو بھی پرابر ٹائم دے رہی تھی مطلب یہ جو عورت ہے نا بڑی بہت ایکسپیرینسڈ اور بہت چالک عورت ہے وہ چالک وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کو عادت ہے اور سب معلوم ہے نا سب آدموں کو جانتی ہے کس کو کیسے کس کو کیسے بہت ٹیکنکس اس کو ہے نا تو ہیدر بھائی کو ہوا نہیں لگی رہے گی شاید کیونکہ اس میں ٹیکنک بہت ہے اس نے ہیدر بھائی کو اتنا وہ میٹھا میٹھا بول کے وہ کیا رہے گا نا اگر غصہ بھی آتا رہے گا ہیدر بھائی کا پھر بھی اس نے وہ دکھایا نہیں رہے گا تب ہی کیونکہ اس کے پلان کچھ الگ رہیں گے تو بابرے ایسا تو کوئی عورت نہیں کرتی ہے اور دوسری جیسے اگر اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا پیسہ اڑا رہی ہے ضائع کر رہی ہے جو بچارہ پکے توڑ کے مینات کر کے بھیج رہا تھا وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے تو کبھی عورت کو یہ بھی فیل نہیں دیا کہ تمہارا پیسے میں اڑا رہی ہوں اور یا اگر بھیج رہی ہوں انڈیا بھیج رہی ہوں یا ان کے گھر کو ریلیس کر رہی ہوں ان کو پیسے بھیج رہی ہوں کبھی یہ بھی فیل نہیں دیا بندہ دا لگا ہے کتنی شاتیر چلایا ہے بہت شاتیر مطلب عورتیں دیکھو مطلب عورت اچھی بھی ہیں اور گندی بھی ہیں آئی جے عورت تو بہت ڈینجر ہے مجھے تو اس لیے عورتیں بہت خراب رہتی کوئی کوئی عورت بٹ ایسے نہیں ہے عورتیں اچھی رہتی بٹ وہی ایک ایک آدھی دیکھا نا دس میں سے ایک دو عورتیں رہتی ایسی بٹ یہ سیما جیس ہی نہیں رہتی بٹ یہ سیما کچھ بہت اپنی مردی کے مطابق چلیں جی اس کو لگتا ہے کہ میرا یہاں نہیں چلا میرا گزارہ نہیں ہو رہا چلیں مووو آن کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اپنے آزمین کو چھوڑ دیا لیکن چھوڑنے کے بعد یہ تو سوشل میڈیا پر آکے اپنا یا دوسروں کو مذاب نہیں بناتی وہ لیڈیز اگر اسٹیپ لیتی ہیں روز یہ کیسے ہوتے ہیں اس طرح کے لیکن حصہ کی گندگی کبھی نہیں پہتے ہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کرتی ہے یہ دیکھو یہ عورت آئی ہی نہیں ہے یہ دوسرے کام کے لئے آئی ہے اور اس کے پلان کتے سالوں سے یہ ایزی پلان والے تھوڑی ہے آنا ایرار دو پار نیپال آنا پھر آدھار کارڈ اور وہ تو کارڈنے کا کام کرتا تھا اپ سنگھ کے وہاں تو وہ سب تو سٹوری تو رہے گا ہی رہے گا تو تو یہ تو ہے کہ وہ سب کو معلوم ہے تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے وہ تو ابھی بات میں کیس ہو جائے گا تو سب معلوم ہی پڑے گا تو ایسی بات ہے تو یہ تو بہت چالک مطلب بہت چالک عورتیں ڈرتی ہیں ایسا سب کرنے سے کوئی نہیں کرے گا ایسا گندہ کام تو کوئی بھی نہیں کرے گا اوہو اتنے سارے آئیں ہاں یہ تو ہے نیرج یہ تو کچھ عورتیں سورگ بانا دیں کچھ عورت سیل فیش عورتیں بہت گندی رہتی ہیں جو عورت سیل فیش ہے نا وہ کبھی اپنا خود کو بھی نہیں اچھا رکھی گی اور نہ اپنے سامنے والی کو اچھا نہیں رکھی گی سیل فیش عورتیں بہت گندی رہتی ہیں یہ تو ہے ابھی ابھی آپ دیکھیں کہ وہی والے کی بننا چونکہ دیکھیں ایک جس عورت کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو شرم آ جاتی ہے باپ بھی جس کی اولاد ہو جاتی تک بھی وہ شرم سے مر جاتے ہیں وہ کبھی اس طرح کے غلط کام نہیں کرتے شادی سے پہلے جو کچھ بھی اٹھو لیکن شادی کے بعد اولاد جب ہو جاتی تو ایسے بھی بندہ شرم کرتا ہے کہ دیکھیں آپ میری بیٹیاں ہو گئی ہیں بڑی ہوں گی ان کو کیا پھوں دکھاؤں گا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن چکر یہ ہے کہ یہاں تو سینیاں لگ رہا ہے اب تک اُلٹا جا رہا ہے یہاں پہ سب اُلٹا ہی ہے مطلب دیکھو تینوں لڑکیاں ہی اتنی سندر ہے نا شاہد جی ہم کو اتنا پیار ہے سب انڈین سب وومنز جو جتنے بھی ایدر بھائی کے ساتھ ہے نا سب کو اتنا پیار ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ اتنا دل لگ گیا ہے نا اتنے ایسا لگتا ہے کہ ہماری بیٹی ہیں ہم لوگ سوچ ہی نہیں رہی کہ یہ پاگل کی ہے ایدر بھائی کی ہے ہماری ایسا سوچ رہے ہیں اس کو جھرا بھی ڈر نہیں ہے بولو وہاں پہ اور وہاں پہ اتنے ریپ cases ہوتے ہیں چھوڑی بچوں کے ساتھ تو یہ عورت کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے ابھی بھی خود کا ہی سوچ رہی ہے خود کا ہی ڈراما کر رہی ہے خود کا ہی ناٹا کر رہی ہے خود کا ہی سب کچھ کر رہی ہے مطلب بیس سال کی لڑکی بن گئی ہے اور ویسا ناٹا کر رہی ہے وہ کارٹون کے ساتھ تو مطلب یہ کارٹون شو اتنا چل رہا ہے نا اتنا پاگل کی طرح ابھی دوبارہ آگئی ہے تو یہ ہے نا بد ہونا چاہیی اس کا کارٹون شو وہی ہیدر بھائی کا ہی ویٹ ہے باقی تو کچھ نہیں ہیدر بھائی آئیں گے تو سب کام ہونے والے ہیں تو وہی سپٹیمبر اینڈ اور اوکٹوبر نوویمبر تو بہت اچھا جانے والا ہے ہم سب کا یہ تو ہنڈر پرسنٹ کیونکہ اتنا جو محنت کر رہا ہے نا سب لوگ تو اچھا ہی ہونے والا ہے تو ایک بار ہیدر بھائی آجائے پھر یہ لوگوں کی دیکھتے ہیں نا کیا کرتے ہیں وہ پھر تو ضرور ملنا چاہیے اے پی سنگھ کو ہیدر بھائی ہم تو چاہتے ہیں بھائی ملو کیوں نہیں ملو اس نے بہت پہلے کل اس نے دوبارہ سے کہا ہے پہلے بھی کہا تھا کل اس نے دوبارہ سے کہا ہے کہ میں جاؤں گا تو ضرور ملو گا اس سے کہا کہ اس کی بیمار ہے تو اس کی تیماردار ہی کروں گا اس کو سیحت کا پوچھوں گا اور اس کے لئے کچھ لے کے جاؤں گا کیونکہ اسے ذاتی تو دشنی نہیں ہے کیس کے معاملے میں ہیں اور وہ سارا آپ کو خود پتا ہے کہ بہت آگے بڑھ کے جو کچھ بھی غلط بولا ہے اے پی سنگھ کو تو بات میں ایدر نے بولا ہے اس سے پہلے جو کچھ کہا ہے وہ اے پی سنگھ نہیں ایدر کے بارے میں بورا بولا تھا اے پی سنگھ نہیں بولا تھا اے پی سنگھ نے کتنا کچھ بولا تھا شادیاں کی دو دو تین تین اور یہ چمپا کرام بھی کارٹون سچین سعودیہ میں اس کا بچہ تو اتنا گھندا ادھر گیا تین تین شادیاں کیا بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا اس کے موہ پہ ایسا تماشا مانا چھتا ہے جب یہ باک رہا تھا مطلب خود کو دیکھ بھگاری کے جیسا ہیں اور باتیں دیکھو اس کو مطلب جرا بھی ڈر نہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں مطلب جھول اہدر بھائی کے بارے میں